السلام علیکم میں عبرال حسین اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ووائس لیس کانسوننٹ کے بارے میں پچھلی ویڈیوز میں ہم نے شارٹ ووز، لانگ ووز، ڈبل ووز کے بارے میں سیکھا ابھی ہم سیکھیں گے کانسوننٹ کے بارے میں کانسوننٹ کو بھی ہم نے کیا ہوا ہے جیسے ووائس لیس کانسوننٹ ہے ووائس کانسوننٹ ہے اور ادھر کانسوننٹ ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم وائس لیس کھانسوننٹ کے بارے میں سیکھیں گے تو وائس لیس یا ان وائس کھانسوننٹ بھی آٹ ہوتے ہیں جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ان کی آواز نہیں ہوتی جسٹ ایڈ ہوتی ہے جسٹ جو آپ جو ہے نا جب ان کے ادائیگی ہوتی ہے آپ صرف ہوا یہ فیل کریں گے بقاعدہ ان کی ساؤن نہیں ہوتی ہے تو چلتے ہیں وائس لیس کھانسوننٹ تو یہ وائس لیس کھانسوننٹ ہے ان کی تعداد جو ہے آٹ ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں اس کو ہم پڑھیں گے ذرا آپ دیکھئے میرے ہاتھ میں ایک پیپر ہے جب میں اس کی ادائیگی کروں گا میں اسے ٹی نہیں پڑھوں گا ٹی ٹھیک ہے یہ سیمبلز ہیں یہ آئی پی اے کی سیمبلز ہیں اور ان کی ادائیگی مقصود ہے اسی کو ہم سیکھیں گے یہ جو سلیشز میں ٹی ٹائپ نظر آ رہے اس کی جو ساؤنڈ ہے اس سیمبل کی وہ یہ ہے آپ جسٹ ائر فیل کریں گے یہ چونکہ وائس لیس ہے اس میں وائس نہیں آئے گی تو اب دیکھیں صرف آپ کو یہ اگر آپ پیپر کو یوں پکڑ لیں یا اپنے ہاتھ سامنے رکھ لیں اور آپ ادا کریں تو آپ کو ائر فیل ہوگی اب نیکس دیکھیں آپ کو یہ جو نظر آ رہا یہ والا اس کو ہم پڑھیں گے اسے پی نہیں کہیں گے جیسے ٹی کو آپ سمجھیں جیسے ہم ٹھے کہتے ہیں اردو میں ٹھے 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 لا تو ٹھے اور یہ جیسے پھے پھول ہوتا ہے اسے پی نہیں کہیں گے بلکہ پڑھیں گے اور یہ اس کو یہ ک نہیں ہے یہ ساؤنڈ ہے جیسے خجور ہم پڑھتے ہیں ٹھے تو وہ خ کی ساؤنڈ ہوگی اس میں اب یہ جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے ٹی اور اس ٹائپ کی یہ ایکشلی یہ جو سیمبل ہے سلیشز کے اندر نظر آ رہی ہے اسے پڑھیں گے جسے ہم چھے پڑھتے ہیں عام طور پر انگلیش میں چوز ہوئے رہا لیکن ہم اس ساؤنڈ کو چھے پڑھیں گے جیسے چھتری چھتری سے ہم چھے سے ہم شروع کرتے ہیں لیکن جب بھی آپ یہاں بھی اگر ہاتھ اپنا رکھیں تو آپ کو کوئی بھی وائبریشن فیل نہیں ہوگی تھر تھرہر فیل نہیں ہوگی کیونکہ یہ وائس لیس ہے اس طریقے سے یہ ہے اس کی ساؤنڈ ہے اور یہ ہے یہ عمومن ہم ٹی ایچ کی جگہ یوز کرتے ہیں جہاں ہم اردو میں ہم تھے پڑھتے ہیں تو ان کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ کوئیٹ ڈیفرینٹ ہے جیسے ہم فینکی پڑھتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں یہ جو دانت ہوتے ہیں یہ زبان تھوڑی سی بائٹ نکال کر اس کے اوپر رکھنی ہے اور دانتوں اور زبان کے درمیان سے جو ایر ہوگی وہ خارج ہوگی یہ ہوا نکلے جیسے یہ دیکھیں آگے میں اس کی مثالیں مزید پیش کروں گا اور یہ ہے یہ سیمپل جیسے ہم ایس کی آواز نکالتے ہیں یہ ہے یاد رکھیں یہ سیمپلز میں سیمپل ساؤنڈ بتا رہا ہوں یہ آلفابیٹ نہیں ہیں تو یہ جو سیمپل ہے اس کی ہے اور یہ جو ہے یہ جو آپ کو ایس ٹائپ کی لمبی سی ساؤنڈ نظر آ رہی ہے سیمپل نظر آ رہی ہے اسے بولتے ہیں یہ جو اس کی یہ گواہیٹ ڈی فرینٹ ہے اس میں جیسے ہم شین کی ساؤنڈ بولتے ہیں اور دو میں سین شین تو اب اس کی تھوڑی سی وزات کرتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ جو ساؤنڈ میں نے بتائی یہ ہوگی جب بھی یہ ساؤنڈ آپ کو نظر آئے تو آپ نے اس کو ٹ کر کے پڑنا یہ ہوگا ٹین لیٹھر ٹل پھوٹ پھوٹ اس میں فرسٹ بے بھی یہ بھی وائس لیس ہے تو اس لیے یہ دو دفع ہو رہا ہے سٹارڈ میں بھی اینڈ بے بھی آپ کو پیپر ہلتا ہوا فیل ہوگا یا آپ ہاتھ موں کے آگے رکھیں تب یہ آپ کو ایر فیل ہوگی پھوٹ ٹھائی اس کے آپ پریکٹس کیجئے گا اچھا نیکس ویڈیو سیمبل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے جیسے پھول کی میں نے مثال دی یہ ہوگا یہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں سٹاپ سٹاپ سپیک اب پریکٹس ہی طرح کیجئے گا پیپر رکھ کر اگر آپ کو یہاں سے وائبریشن فیل ہو سمجھئے یہ آپ صحیح آپ کی عدد آئے گی ہے آگے دیکھیں سپیک پھاور پھن 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 پھاور پھن پھاور پھن 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 اور سی ٹھیک سی ٹھیک سی آگیا بیک لاسٹ پہ یہ کس آنڈا بیک یہ جو نیچے آ رہی ہے آخر میں یہ ہے چھ 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 جس عام طور پر ہم چھے پڑھتے ہیں انگلیش میں تو نیٹیو سپیکر سے چھے پڑھتے ہیں چھے آر سائلنٹ ہے چھے ماتس فیوچر بیچ یہاں یہ لاسٹ پہ چی ایج کے انڈر میں انڈرلائن نہیں لگا ہوا یہاں پہ یہ سون بیچ یہاں بھی چی ایج کے نیچے آ بیچ آگے دیکھتے ہیں یہ یہ ہے سیمپل یہ فوڈ لاف جی ایج کے نیچے ٹیلی فون ٹیلی فون تو یہاں پہ یہ سون یہ والی لگ رہی ہے تو ان سون کو آپ نے اچھے طریقے سے پیچان کرنی ہے یہ والی جو سون عام طور پر جہاں ہم تھے پڑھتے ہیں اردو میں جب ہم اردو سپیکر جو جب انگلیش پڑھتے ہیں تو وہ تھے پڑھتے ہیں تینکیو تھاٹ تو تھنکنگ تو اس کی جگہ جو انگلیش نیٹیو سپیکر ہوتا ہے وہ تھے نہیں پڑھتے یاد رکھئے اس لئے ہمیں ان کی بعض پرنانسیشن کے سمجھ نہیں آتی تو وہ پڑھتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی میں نے پہلے بھی پرنانسیشن بتائی آپ کے اوپر کے دان جاؤں گے یہ زبان کی ٹپ کے اوپر لگے گے اور بیچ میں ہوا نکلے گی یہ فن فن یہ تھن نہیں ہوگا تھے نہیں ہوگا یہ ہوا گا سین 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 ارث ارث یا ارث کی بجائے ہمیں یہ پڑھیں گے ارث یا پرپر ساؤنڈ ایٹی ایچ کی نا یہ ارث ارث یہ میہ سرڈ جیسے بلتا ہوں my method is pretty good my method my method کی بجائے پریکٹس کریں گے اب بی او ٹی ایچ یہ ہوگا بوف 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 مصیدار یہ ہے آپ اس کو اگر انجوائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے سیکھ جائیں گے آگے یہ دیکھیں یہ سیمپل ہے سمول سائنس سین ریسک نارملی ایس کی طرح اور یہ شہ جیسے ہم بھولتے ہیں اس طریقے سے پڑھیں گے شاہل نیشن مشین ان سے ملتے چلتی آپ اور بھی سون کے پریکٹس کیجئے امید ہے آج کئی جو ویڈیو کے اس میں آپ کو مزا آیا ہوگا تو اگر آپ کو جو وائس لیس جو میں نے کھانسوننٹ بتائیں اگر میری صحیح طریقے سے سمیں نہیں آئی تو آپ یوٹیوب سے سرچ کیجئے وائس لیس کھانسوننٹ جو ہے آئی پی اے کے تو اس کی پریکٹس کیجئے باربرا پریکٹس کیجئے امید ہے آپ کا جو جو ریڈنگ سکیل ہے وہ امپروو ہوگی آپ کے پرننسیشن امپروو ہوگا تو مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ